اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویڈیو شیئر کیا ہے آپ سب امیدہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو کام وغیرہ جو ہے وہ کر کے میں فری ہو گئی ہوں تو ابھی میں سوچا آپ کے ساتھ چھوٹی سی جو ہے ویڈیو شیئر کی جائے تو میں دیکھ رہی تھی علی ویر کا اور ہمہرا زسٹر کا جو ولوگ تو کیا وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں میں نے کبھی بھی ان کو برا نہیں کہا بس جو حق کی بات ہے وہ کی ہے لیکن اب تو وہ بہت زیادہ اقلاق سے گری ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں جو دیکھ کے بہت انتائی افسوس ہو رہا ہے چند ویوز کے لیے اور چند پیسوں کے لیے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں میں دیکھ کے حران ہو گئی ہوں پہلے تو چلو لے کے آئی ہے کچھ چیز اس طرح لے کے آئی ہے اس طرح چلا کے ماری جھاڑو پروایا چلو وہ تو کچھ اتنی خاص بڑی باتیں نہیں ہیں جاڑو پکڑا کے فرش پہ زمین پہ بٹھا دیا وہ بھی چلو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن آج تو یہ ہوا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں چار پی پہ اور علی ویر نے کیا کیا چار پہ ہی الٹا دیا اتنی اقلاق سے گری ہوئی حرکتیں دیکھ کے بہت زیادہ حرانگی ہو رہی ہے اتنا زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ پاکستان کو کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ معاشرے میں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ میاں بی بی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کریں یا ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں چند پیسوں کے لیے تنی زلالت اٹھا رہے ہیں اپنا بھی تماشاں بنا رہے ہیں اور اپنی بی بی کا بھی تماشاں بنا رہے ہیں تو کرنیلی آپ ایسے عرکتیں نہ کیا کریں بہت زیادہ دکھ ہوتا آپ کو دیکھیں لوگ آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے ابھی بھی جو ہیں جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن آپ کا جو تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے یہ دیکھ کے جو لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے تھے آپ کا اپنے ویورز تھے وہ بھی آپ لوگوں سے مطلب تنگ آنا شروع ہو گیا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا تماشا ہی بنا لیا ہے نہیں تن روز انہیں جو ہیں خرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں صرف ویوز کے لیے وہ عظمہ لوگوں کا جو ہے وہ چینل آپ نے اٹلیٹ کروایا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے خود کروایا ہے یا خود ہوا ہے جو پچھلی ویڈیو اس کا جو ہے ڈراما وہ لوگ ڈیجیسٹ نہیں کر پاتے اور اگلی ویڈیو میں ایک اور جو نت نیا جو ڈراما وہ آ جاتا ہے پتہ نہیں کون ان کا جو ہے لکھ کے دے رہے ہیں ان کو ہدایتکار کون ہے ان کے ڈرامے کا اللہ بہتر جانتا ہے پتہ نہیں علی ویرکود ہے اس ڈرامے کے ہدایتکار تو یہ ڈراما بہت زیادہ ہو گیا اور ہاتھ سے زیادہ ہو گیا اور اس کے جو کردار ہیں بس یہ دو ہی ہیں اتنا بڑا ماشاءاللہ آپ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا اتنا اچھا آپ کا گھر ہے اتنا اچھا کھانا سب کچھ اتنا اچھا لیکن ایسے ارکتے کر کے آپ لوگ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس دو وقت کے کھانے کو روٹی نہیں ہوتی لیکن وہ اپنی عزت سنبھال کے رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک عزت ہی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ماشاءاللہ سے سب کچھ ہے اور آپ اپنی عزت ایسے پوری دنیا میں اچھال رہے ہیں کہ دوسرے ملک سب ملک کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں حالانکہ جو باہر کے ملکوں کے لوگ ہیں وہ جہاں کے گاؤں والے کہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ لوگوں کو کسی کو سمجھ آئے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی اب جو میں نے ویڈیو میں میں نے یوٹیوب اپن ہی کیا تو سامنے ان کی ویڈیو آگیا ہے تو ویڈیو میں دیکھا جی شاید آپ لوگ نے بھی وہ کلپ دیکھا ہو اگر نہیں دیکھا تو میں ایڈ کر دوں گی آپ دیکھ رہی جے گا اس کلپ کو تو بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا ہے اور ایک جگہ پہ جی علی ویڈ برطند ہو رہے ہیں وہ ایرا سسٹرم سے برطند ہو رہا رہی اور کہہ رہی ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ برطند ہو رہے ہیں میرے دل کو بھی سکون پہنچ رہا ہے جیسے آپ میرے سے کام کرواتے ہو آپ کے دل کو سکون پہنچتا ہے تو میرے بھی دل کو سکون پہنچ رہا آپ سے برطند ہو آکے آپ کو کام کرتا ہوا دیکھیں مرد کا کام کرنا برا نہیں ہے باہر کے ملکوں میں مرد اپنے کام کو دکھتے ہیں بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے کام کو دکھتے تھے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں آیا کہ وہ کام کر رہے ہیں لیکن کام کرتا ہے کہ ویڈیو بنا کے اور دکھانا کہ مجھے دلی سکون ہو رہا ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں اس چیز کا افسوس ہو رہا ہے کہ اتنے پاک رشتے کو آپ چند ویوز اور پیسو کے لئے کتنا بدنام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ہدایت دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دیں بس یہ چھوٹی سی میری گفتگو تھی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو ان کی ہدایت کے لئے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ دعا میں بھی ہدایت دیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا ٹیر سارا کیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا